رچنا کیجئے اور برمہ جی سے منو مہراج نے کہا کہ ہم سنسار کی رچنا تو کر سکتے ہیں پرنکتو یہاں تو چاروں اور جل ہی جل دکھائی دی رہا ہے بھلا ہم بگر تھل کے یا بگر اس تھان کے کہاں سرشٹی کی رچنا کریں گے کہاں انہیں رکھیں گے تو اشی شمع بھگوان برمہ نے سری نارایڑ کی ستی کی اور اسی شمع برمہ جی کو جور کی چھیک آئی اور ناک سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بھائی بشال پائے بن گیا بلو براہ بھگوان کی تو آج بھکت کی رکشہ کرنے کے لیے بھگوان سور کے اتار میں بھی آنے کو تیاب ہو گئے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کتے میں بھگوان نہیں ہو سکتے جب بھگوان سکر کا اتار لے سکتے ہیں تو ککر کا اتار کیوں نہیں لے سکتے تو مندر میں دودھ چڑھاتے شمع اگر کتہ آ کر پی جائے تو اس بات کا افسوس مت کرو ہو شکتا ہے کہ اسی روپ میں بھگوان آ کر آپ کا دودھ گرہن کر رہے ہو کہ بھگوان ترسول لے کر آپ کے شبلنگ کے پاس آن گئے تو اس پرکار بھئی شکر اردھات بھگوان سری براہ دیکھتے دیکھتے بشال پائے ہو گئے اور ان کا جو ماتھا تھا بھئی بشال اوپر اور بڑے لمبے لمبے دھانت ان کے اور گرگرگی آواز کہتے ہوئے بھگوان پگٹ ہوئے بھئی شاکشات ناران کے اتار ہیں اس سمعہ پردبی کو ہرنی اکچ نام کا جو دیت تھا راکشت بھئی رسا تلکی اور لے گیا تھا اور برمہ جی نے نبیدن کیا کہ پربو پردبی کو آپ بھار سے مکت کرئے اور یہاں پر آکر استعبت کرئے تب برمہ جی نے بھگوان کی تطیقی ہے پربو جس پرکار آپ پردبی کو رسا تل سے لائیں اس پرکار پرتن کرئے اور ہم سبھی اکبر کرپا کرئے تب ناران جی نے پیشے دھرتی سے رسا تل سے لے کر آئے ہرنی اکچ کے شاہد بھگوان کا یدھ ہوا اور ہرنی اکچ مارا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شکتی شردبی کو جل پر استعبت کر دیا بھلا جل پر کوئی کسی بستو کو استعبت کر سکتا ہے نل نیل میں بھی بچ سکتی نہیں تھی پرانتو بھگوان کی مایہ سے بھگوان سویم کر سکتے تھے پرانتو مریادہ کی اتار تھے تو اسے استعبت کرنے والے شویم بھگوان تھے ارے جس نے تو سمدر کو کی مریادہ باندھ رکھی ہے کہ کبھی سمدر میں کتنی ندیوں کا جل چلے جائے پرانتو بھائے اپنی مریادہ نہیں بھولتا تو تب تو یہ مریادہ پر شکتب ہیں تو اس پرکار انہوں نے بھگوان نے سویم بھومنو کے لئے پردوی گرتنے کری اور پردوی کے بعد براہ اوتار کا پرشن اٹھتا ہے اور اتنی قطعہ شن کر بیدر جی آج رباہ چھتر میں میترے مونی سے پوچھ رہے کہ اے رشیبر آپ نے تو بڑی شنشفت قطعہ براہ بھگوان کی سنا دی اتنے میں بھلا کیا ہوا کہ ایک رام دسرت کا بیٹا ایک رام گھٹ گھٹ میں بیٹا ایک رام کا جگت پسارا ایک رام ہے شب سے نیارا بھلایا کوئی قطع ہوئی کچھ بہتار سے بتلائیے تو میترے مونی میں کہا کہ آپ اس سے جاننا چاہتے ہیں تو سنو کشپ مہراج کی تیرہ پتنی تھی اور تیرہ پتنیوں میں جو دو پرمکتی ایک کا نام تھا دیتی اور دوسرے کا نام تھا ادیتی تو دیتی سے دیت ارثات دانہ و راکشش ہوئے اور ادیتی سے پورے دیوتا ہوئے ادیتی کے بڑے پتر ہوئے کشپ کے پتر ہوئے بھگوان سری شورے شورے کے پتر ہوئے بیوشوان بیوشوان کے پتر ہوئے نا بھاگ نا بھاگ سے سریعتی سے ایسے ہوتے ہوئے پورے شورے بھنس کا وہننگ ہوا ہے اور سب سے دیتی کی سب سے سب سے بڑی جو پتنی کا نام تھا ایک جن دیتی سنگار کر کے دیکھئے گلت سمائے میں کیے ہوئے پنکار بھی لکت ہو جاتی ہیں کبھی بھی کوئی بھی کار گلت سمائے میں نہیں کرنا چاہیے لوگ پوس آدھی میں بھی کتھا کرتے ہیں پرانتو کتھا کا سرون کر سکتے ہو پر حبن کرنے سے دو ستپن ہوتا ہے آشرم بھگوان کہتے ہیں کہ گلت سمائے میں کسی پریشی کی ہم جب کام سکت کے کارنشے ہیں یا سریر نہیں ہے یا سریر سکت نہیں یا سمتان اتپن بھی ایک پرکار کا یق ہے تو ایک بار کی بات ہے کہ دیتی جو سب سے بڑی پتنی تھی بس سنگار کر کے کام سکت